بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکل ماسر سے میں محمد جوید اپنے تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و فیت کے ساتھ ہوں گے دوستو کال سے انشاءاللہ جی ایچ کیو روبرپنڈ ریجن میں مختلف کیڈر کے ٹیسٹ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں ایسسٹنٹ ایل ڈی سی یو ڈی سی اور دوسرے جتنے بھی کیڈرز ہیں تو آپ کے لئے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے کہ جتنے بھی دوستوں کا روبرپنڈ ریجن میں ٹیسٹ ہے وہ میرے ویڈس ایپ گروپ میں جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں اس سے بچھلے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے جتنے دوستوں کے بھی ٹیسٹ ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو ایم سی کیوز آپ گروپ میں شیئر کریں گے میں ان کو ایک ویڈیو کی شکل دوں گا اور جتنے بھی دوستوں کے انشاءاللہ کال ٹیسٹ منعقض ہو رہے ہیں روبرپنڈی میں وہ اس گروپ میں شامل ہو جائیں اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس میں کچھ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک رائے بھی ایک مطلب ٹیپس اینٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر میں جو ہے آپ کے ساتھ کچھ ایک ڈیٹا ہے وہ شیئر کر دوں گا کہ آپ یہ چیزیں لازمی تیار کر کے جائیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری دوہزار اٹھارہ کے جو مطلب اسسٹن اور یوڈی سی کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے کچھ سوالات میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بائیس تک جتنی بھی مطلب جی ایچ کیوراوالپینڈی میں پوسٹیں آئیں اور ان کے ٹیسٹ منعقض ہوئے ان کا سیم ہی سلیبس ہے سیم کوئسن آ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کوئسن چینج ہیں لیکن جو سلیبس ہے وہ سیم ہے یہ دوہزار اٹھارہ کا اسسٹن کا جو پیپر ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں اس کے کچھ کوئسن میرے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو فرسٹ افال کیپیٹال آف یمن سانہ ٹھیک ہے کیپیٹال آف گانا اکرا کیپیٹال آف زیمبیا جو ہے وہ لسوکا ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں نیکس کیپیٹال آف سومالیا موگا دیشو اور پریزن انٹیریر منسٹر کا پوچھا گیا تو میں آپ کو کرنٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوں کیر ٹیکر گورنمنٹ کا ٹھیک ہے سرفراز بکٹی اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ کیر ٹیکر جتنی بھی گورنمنٹ ہے پروینسیل ہے یا مطلب فیڈرل ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں وہ ویڈیوز باچ کر لیں گر آپ کے پاس کرنٹ فیار مزید ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا بلنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویچ صحابی اس منشن ان حولی قرآن تو ان کا نام تھا حضرت زید بن حرسہ اور اس کا ذکر جو ہے سورت العذاب میں آئے ہے ٹھیک ہے اسلامیات کے بارے میں اپنی مطلب آسمانی کتابوں کے نام اور ان کے جن نبیوں پر نازل ہوئی وہ بھی جات کر لیں ٹھیک ہے اور یہ جتنے بھی غزبات ہوئے فسٹ ہجری سے لے کر نو ہجری تک ان کو بھی جات کر لیں ٹھیک ہے اور زکاة کے بارے میں بھی جات کرنے کے لئے دو ہجری میں فرض ہوئی ٹھیک ہے روزہ بھی دو ہجری میں اور جہاد بھی دو ہجری میں اس طرح ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ایبریوییشنز آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کہاں سے تیار کرنے آپ اس طرح کریں کہ اس زفعہ دوہزار اٹھارہ والا جو میں پیپر چیک کر رہا تھا اس کے ایبریوییشن جو ہیں وہ گوگل سے انہوں نے اٹھائے تھے ٹھیک ہے تو آپ مطلب جتنے بھی مطلب آپ ایڈیمز جو ہے وہ سرچ کریں اور اس کے میننگ ٹھیک ہے اردو میں تو آپ اس قسم کا جو سرچنگ کریں گے نا تو آپ کو جتنے بھی مطلب ایڈیمز گوگل سے ملیں ان کو مطلب آج رات تیار کر کے جائیں جن کا انشاءاللہ کل جو پیپر ہے ٹھیک ہے اور پاس پیپر میں جتنے ہیں ان کو بھی دیکھ کر جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہائی سی پی تو ہمینوٹیرین انفرمیشن سنٹر آف پاکستان ٹھیک ہے اور سیم کا پوچھا گیا ہے تو سبسکرائبر ایڈینٹفی میڈیول اور اسی طرح ایڈی ایم کا تو آٹومیٹڈ ٹیلر مشین ٹھیک ہے اور ایم بی بی ایس کا بیچلر آف میڈیسین بیچلر آف سرجری ٹھیک ہے ان کو بھی پاس پیپر کے بھی دیکھ لیں اور گوگل سے بھی دیکھ لیں اور ایک ایس ای اے تو اس کا جو ہے وہ ساؤت ایسٹ ایشیا اس کے بعد آ جاتی ہے شارٹ کٹ ٹھیک ہے یہ شارٹ کٹ جتنے بھی پاس پیپر میں ہیں وہ بھی آج رات کو دیکھ کر جائیں اور اس کے علاوہ مطلب میرے پاس ہیں وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا جتنے بھی دوست اس گروپ میں ایڈ ہوں گے ان کے ساتھ میں شارٹ کٹ کی شیئر کر دوں گا وہ دیکھ کر جائیں تو پہلی شارٹ کٹ کی تھی کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس ڈی تو اوپن یور پیج ان فل سکرین موڈ ٹھیک ہے دوسرا تھا کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس آر تو ریلوڈ کرنٹ پیج اگنورنگ چچے کانٹینٹ ٹھیک ہے اور تیسری جو ہمارے پاس شارٹ کٹ کی تھی وہ کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس کے ایڈ آ نیو ٹاسک ٹھیک ہے اور چوتھی جو تھی دوہ در اٹھارہ کے پیپر میں کنٹرول پلاس کے انسرٹ لنک ٹھیک ہے دوسرا ایک اور کمپیوٹر ریلیٹڈ کوئسن تھا لاجس سٹوریج ڈیوائس اس ہارڈ ڈسک ٹھیک ہے اور یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ رائٹ پلینٹ نیمز تو پلینٹس کے جتنے بھی مطلب آرٹ پلینٹ ہیں ان کے آپ نام یاد کر لیں ٹھیک ہے مرکری وینس آرٹھ مارس جوپیٹر سٹرن یورینس نیپچون ٹھیک ہے پہلے یہ جو پیپر تھا اسسن کا اب انشاءاللہ یو ڈی سی کے کچھ کوئسن میرے پاس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں پھر جو ہیں ابریوییشنز ہیں ف آئی اے ٹھیک ہے تو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یہ تو آسان ہے دوسرا تھا سی ایس سی ٹھیک ہے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج ٹھیک ہے اور تیسری جو تھی وہ تھی فاتا ف اے ٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹینٹ فار ہوتا ہے فیڈرلی ایڈمنیسٹر ٹرائبلز ایریا ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیں ایپورڈڈ ہے نیکس جو تھا وہ ایس ایم ایس تھا شارٹ میسیجنگ سرویس اور آخری جو تھا سی پیک ٹھیک ہے چینہ پاکستان ایکانومک کوریڈور اب کرنسی نیم جو ہے اس کے بعد یو ڈی سی میں پوچھے گئے فرسٹ اف آل جو ہے وہ کینیا کا پوچھا گیا تو اس کا شیلنگ ہے نیکس بنگلہ دیش ہے اس کا روپیہ ہے ٹھیک ہے اور تھائی لینڈ اس کا تھائی بہت اور ایجپٹ کا ہے پاؤنڈ ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیں اگر کوئی کسی کوئسن میں مسٹیک ہو جائے تو کینڈی آپ کامٹس بکس میں پھر اس کا رائٹ آنسر بتا دیا کریں ٹھیک ہے اب دو کوئسن تھے وہ جرنل نالج سے بھی تھے ٹھیک ہے جو انس کو یاد تھے دوست کو جس نے بھی یہ پیپر شیئر کیا تھا نیم آف کشمیر مطلب کشمیر پرائم منسٹر کا نام جو ہے وہ پوچھا گیا تھا چودری انوار الحق موجودہ جو ہے کرن ٹھیک ہے یہ میں نے کرن کا بتایا ہے نیم آف دا فسٹ وومن پی ایم ان دا وارڈ اس کا نام تھا سری ماوو برندرہ نیک ٹھیک ہے اور کچھ اسلامیات کی کوئسن تھے کچھ اسلامیات کے بارے میں اس طرح جو ہے ایک لانگ کوئسن پوچھا جاتا ہے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامیک لا جو تھے اس کے بارے میں پوچھا گیا اور اسلامیک پرنسپل اور اس پیپر میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن سورہ اخلاص ان اردو ٹھیک ہے تو اس کا میں نے اردو میں ترجمہ بھی کر لیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے ٹھیک ہے اللہ بنیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے اس کے برابر کوئی نہیں ٹھیک ہے تو ایک کوئسن جو تھا وہ کمپیوٹر کے ریلیٹر رائیٹ ڈا نیم آف کمپیوٹر ٹائپس ٹھیک ہے دہ ٹائپس دہ ٹین ٹائپس آف کمپیوٹرز انکلوڈ پرسنل کمپیوٹرز دیکسٹ اپس لیپ ٹاپ ٹیبلیٹس ٹھیک ہے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز سرورز ورک سٹیشنز مین فریمز وری ایبل کمپیوٹرز اینڈ سپر کمپیوٹرز ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے لیے گوگل سے اس کا آنسر جو ہے وہ ڈھونڈ آئے پھر کچھ جو ہے اس جوڈی سی کے پیپر میں وارڈ میننگ مطلب وہیں آئیڈیمز جو تھے جیل بارڈ تو اس کا جو ہے وہ مطلب ہو جائے گا اور تمہیں آدھی مجرم ٹھیک ہے نیکس تھا کیٹس اینڈ ڈاگ لائف لڑائی جھگڑے والی زندگی ٹھیک ہے مین آف لیٹرز عدیب اور آخر میں تھا ریڈ ٹیپ ٹھیک ہے دفتری تعلقات یا خانہ پوری بغیرہ ٹھیک ہے اس کا یہ جواب آرہا تھا اور ایک جنرل کویسن یہاں تھا کہ ہاو منی ریزارف سیٹس ان نیشنل اسیمبلی ٹھیک ہے دا نیشنل اسیمبلی ہیز 342 سیٹس ٹھیک ہے 342 سیٹس ہیں اس میں ٹھیک ہے جس میں مطلب ٹوٹل جو ڈریکٹلی سیلیکٹ کیے جاتے ہیں یا پوائنٹ ہوتے ہیں وہ 272 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ساٹھ جو ہیں وہ ریزارف سیٹس ہوتی ہیں وہ وومنز کے لئے ٹھیک ہے اور دس سیٹس جو ہوتی ہیں وہ منارٹیز کے لئے ہوتی ہیں یعنی کہ ٹوٹل ستر سیٹس جو ہوتی ہیں وہ ریزارف سیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے میت کا بھی حصہ ہوتا ہے اس میں تو میت میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے ڈیسیمل کی جمع منفی اور ضرب اور تقسیم تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی ایس ٹی تو یہاں ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے دو ڈیسیمل دیئے گئی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جواب اس طرح آ جائے گا آپ بھی یہ سیکھیں اس طرح نہیں ہے اس کا جو ہے آپ پریکٹس کر کے جائیں ٹھیک ہے ایسے نہ ہو کہ پھر وہاں غلطی ہو جائے انہی سوال اوپر پریکٹس کریں کیا کہ آیا ان کے جواب آپ اسی طرح آ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ان پر بھی پریکٹس کر لیں یہ میتڈ سیکھ کے جائیں وہاں پریکٹس کرنی کی ضرورت نہیں یہیں پریکٹس کر کے جائیں اب کچھ سنٹینس ہیں جن کو آپ نے انگلیش میں کنورٹ کرنا ہوگا وہ یہ دیئے گئے تھے وہ دن دگنی رات چگنی میند کرے گا اور نیکس تھا پاکستان کے نوجوان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور سیاستدانوں ملک کی خدمت نہیں کیے سیاستدانوں نے ملک کی خدمت نہیں کیے کل جن کا بھی ٹیسٹ ہے آخر میں میں ان کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کیا چیزیں تیار کر کر جانی ہیں کل ابریویییشنز اور بوک آؤثرز یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے اور کیپیٹلز اینڈ کرنسیز جتنی بھی مطلب کتابیں اہم کتابیں ہیں ان پر میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ لازمی واج کر کے جائیں اور اس کے بعد کیپیٹل اور کرنسی بھی اچھی طرح یاد کر کے جائیں تیار کر کے جائیں اور ایڈیوز وغیرہ میں نے آپ کو بتایا ہے گوگل سے دیکھیں نیکس ٹرانسلیٹ جو ہے انٹو انگلیش اور ٹرانسلیٹ انٹو اردو کرنٹ افیئر بھی دیکھ کر جائیں جتنی بھی کیاٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے جتنے بھی کرنٹ منسٹر ہیں ان پر ویڈیوز بنا رکھی ہیں وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں جا کے واج کریں یا خود آپ کے پاس موجود ہیں اسلامی کسریز کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ مطلب ہجری سال جتنے بھی ہیں ہمارے مطلب ارکان اسلام ہے ان کو ترتیب آپ کو آنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو آخری ہے وہ میت ہی بھی ہے میت کے بارے میں بھی آپ کو میں نے پہلے انفو دے دیئے دوستو میں نے اپنے چینل پر اسسسٹن یو ڈی سی اور ایل ڈی سی کے تمام صاحب کا پیپر جات اپلوڈ کر لی ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کے بعد ہونے والے ٹیپنگ یعنی ٹیپنگ ٹیسٹ جو ہوگا تریری ٹیسٹ کے بعد اس کے بارے میں بھی میں نے کافی اچھا مطلب انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیا ہے اور اس کا سلیبس میں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور اس ویڈیو میں میں کافی میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں جتنے مستقبل میں بھی ٹیسٹ ہوں گے یعنی کہ سات جنوری سے لے کر سولہ جنوری تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد اب انٹرویو انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں انٹرویو میں اپنا جو انٹرویو تھا وہ بھی کوئسٹن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو میرے ساتھ دو دوست تھے ان سے بھی پوچھے جانے والے کوئسٹن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ انشاءاللہ انٹرویو میں بھی اچھے مارس لے سکیں انٹرویو کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو اپائنٹمنٹ لیٹر ہوگا وہ بھی میں مکمل میرے پاس موجود ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا کیا چیز جو ہے آتی ہے ذریعہ ڈاک آتا ہے کس طرح سارا پراسس اور میڈیکل کی بھی میرے پاس کچھ اچھی انفو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ بس جتنے بھی دوست ہیں انشاءاللہ جن کا ریجن روپنڈی میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس ورسپ گروپ کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ اللہ باک بہتری کرے گا بس آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل سکیل ماسر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو پہنچ سکے ٹھیک ہے اور آپ تمام تر انفو جائے وہ حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ کچھ اچھے اچھے ایڈیمز میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازہ و السلام اللہ حافظ